مارننگ پرائیم میں بڑی خبار ہمارچل پردیش سے لوگ سبا چناف تک سی ایم بنے رہ سکتے ہیں سکوندر سنگھ سکھو کانگریس آلہ کمان لوگ سبا چناف تک سکھو کو عویدان دے سکتا ہے سوتروں کے مطابق سکوندر سنگھ سکھو کے خلاف ایمیل ایز میں زبردست اسنتوش ہے باقاعدہ جو ریپورٹ آنی ہے ابھی جو پریوک شک گئے ہیں جو وہاں پر آبزرورز گئے ہیں انہوں نے ابھی اپنی ریپورٹ سانپنی ہے آپ کو بتا دے سپندر سکو سے انہوں نے ملاقات کی بھپندر ہڈا اور ساتھی ساتھ ڈی کے شکومان نے پھر انہوں نے ڈپٹی سی ایم سے ملاقات کی پرتبہ سنگھ اور وکرمہ دیتے سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر ودائکوں سے ملنے کا سلسلہ رہا اور آج بھی یہ سلسلہ چلے گا دیر شام تک ریپورٹ پیش کی جائے گی لیکن جو ابھی تک خبریں سامنے آ رہی ہیں سوتروں کے حوالے سے جو ودائک ہیں ان میں ناراضگی ہے جو کام کاج کی شیلی ہے اور وہ تمام لوگوں کو لے کر انہوں نے آروپ لگائے ہیں سکو وندر سنگھ سکو پہ بے حد ناراض بتا جا رہے ہیں اسانتوش دکھایا گیا ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن فلحال جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دان مل سکتا ہے لوگ سبا چناب تک یتاستیتی بنی رہی گی یعنی سکو وندر سنگھ سکو مکھے منتری بنے رہیں گے جب تک کی لوگ سبا چناب نہیں ہو جاتے یہ کم سے کم ابھی دان ملا ہے پریانکہ گاندی نے بھی ایک طرح سے انٹرین کیا تھا اور پھر ملکہ جن کھڑگے سے بات کی گئی تھی دو اوبزورز جو شملہ روانہ ہوئے تھے آنن فانن میں انہوں نے باقاعدہ سب سے ملاقات کی ہے اور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکو انہوں کو فلحال راحت ملتی نظر آ رہی ہے اور وکرمہ دیتے سنگھ مان گئے ہیں پہلے انہوں نے استیفہ دینے کی بات کہی تھی اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں اب استیفہ جو ہے میرے لیے وقتی سے کہیں بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے سرکار یعنی وہ میرے لیے سنگھتن زیادہ بڑی بات ہے یہ انہوں نے کہا اور اب جو باگی ہیں کیا ان پر کس طرح کی ایکشن ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی ارون میرے سائیوگی لگاتار ہمیں پل پل کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں شملہ سے تو ارون اب یہ لگ بھگ صاف ہوتی بات نظر آ رہی ہے کہ سکھو جو ہے لوگ سبا چناف تک سی ایم بنے رہیں گے اور جو ریپورٹ ابھی سوپنی ہیں جو اوبزرورز گئے ہیں آلہ کمان کو اس میں کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت ناراض بتایا جارہے ہیں ویدائک سکھو سے دیکھیں پنک ایک بات تو تیہ ہے کہ آفزرورز نے بیدائکوں اور منتینوں سے باتچیت کے بعد آلہ کمان کو یہ بتا دیا ہے کہ سکھو کے خلاف زبردست گصہ ہے اسنطوش ہے اور ان کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن نیتری تو تیہ کرے کہ ان کو لوگ سبا چناو کے پہلے بدلنا ہے یا بعد میں بدلنا ہے آفزرورز کا یہ کہنا تھا کہ لوگ سبا چناو تک ان کو بدلنے سے پارٹی میں اور زیادہ گھڑ باجی بڑے گی اور لوگ سبا چناو میں پارٹی کی جو اسطیتی ہے اور زیادہ خراب ہو جائے گی اس لیے ہو سکتا ہے کہ سکھو کو لوگ سبا چناو تک ابھیدان مل جائے لیکن سکھو پر جو تلوار لٹکی ہے ان کی کورسی پر وہ ختم نہیں ہو رہی ہے وہ دیر سبیر ان کو بدلنا کانگریس چاہتی ہے اور کانگریس ان کو دیر سبیر بدل بھی سکتی ہے جہاں تک بات ہے بکرما دیتی سنگھ کی تو انہوں نے ضرور نیتریتو سے بات کر کے کچھ آشواسن ان کو ملا ہے کہ ان کے جو ہتھ ہیں اس کا سنرکشن کرے گی پارٹی اس کی دیکھریک کرے گی پارٹی افساروں کا ہستکچے کم ہوگا اور ان کو سوطنت روپ سے کام کرنے دیا جگہ اسے کئی منتریوں کو یہ سندیش دیا گیا ہے ان کو آشواسن دیا گیا اور آلہ کمان سے سیدھے بات کرائی گئی ہے تو سکھو کو فیلہال ابھیدان ملتا ہوا دیکھ رہا ہے بلکل تو یہ تو رہی کانگریس کیمپ کی بات لیکن یتیندر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ بھی شملا میں موجود ہے یتیندر جو دوسرا کیمپ ہے جائرام تھاگور کافی اگریسیو نظر آ رہے تھے اب کہنا کہیں وہ شانت نظر آ رہے ہیں وہاں کیا کچھ چل رہا ہے اور ابھی بھی جو باغی ویدائک ہیں وہ لگاتار بی جے پی کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں ان کے سمپرک میں ہیں کانگریس جو اوبزرورز آئے ان سے ملاقات نہیں کیونہوں نے دیکھیں بلکل باغی ویدائک جو ہیں کانگریس کے وہ بی جے پی کے لگاتار سمپرک میں ہیں اور لگاتار ان سے بات چیت ہو رہی ہو اور انہوں نے تیور جو بھگاوتی تیور ہے وہ اپنا ہی رکھیں ابھی بھی بی جے پی کیونکہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ شانت ہے تھوڑی سی تو بی جے پی فوک فوک کر قدم رکھنا چاہتی ہے جلدواجی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی کیونکہ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ سرکار کو ہلانے کی اسثتی میں راجسوا چناب سے اسپشٹ ہو گیا جہاں بی جے پی جہاں کانگریس کے پاس اسپشٹ بہومت تھا اس کے باب زود بھی کانگریس ہاری اور وہ کیول بی جے پی کی رنڈیتی کی وجہ سے ہاری کیونکہ جو ویدائکوں کا جو گصہ ہے وہ موجودہ مکھے منتری کے خلاف ہے اور وہ کسی بھی حد تک مکھے منتری کو ہٹانے کے لیے ان کے ورود میں جا سکتے ہیں تو یہ موجودہ جو بھگاوٹی ویدائک ہیں انہوں نے دکھا دیا ابھی بی جے پی ستروں کا دعویٰ ہے کہ تین سے چار ویدائک ان کے سمپرک میں حالانکہ تھوڑا سا جھٹکا جرور لگا کہ وکرمہ دیتی نے جس طرح سے بھگاوٹی تیور اپنا آئیتے لیکن رات ہوتے ہوتے وہ باپس اسی خیمے میں باپس چلے گئے تو بی جے پی ابھی کھل کر اپنے پتے سامنے نہیں لانا چاہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدواجی میں وکرمہ دیتی کی طرح جو ان کے سمپرک میں تین سے چار ویدائک ہیں وہ بھی باپس پلٹی نہ مار جائیں تو ابھی کسی طرح کی جلدی نہیں دکھانا چاہتی ہے بی جے پی جو بات کہہ رہے ہیں یہ تندر راہل ذرا میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا ہیماچل کی اگر ہم بات کریں اس طرح سے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا چالیس آپ کے پاس ایمیلے ہوں اور آپ راجی سبا کا چناؤ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جائے اور دوسرا سکھو کے ساتھ کیا دکت آپ کو نظر آتی ہے پیپلز سی ایم انہیں کہا جاتا تھا اندر کھانے کیا کچھ چل رہا تھا پہلے دن سے ہم نے دیکھ لیا تھا جب کون سی ایم ہوگا پرتبہ سنگھ بنیں گے سکھو ہوگی کھیچتان وہی سے نظر آنی شروع ہو گئی دیکھیں پارٹی میں سفندر سنگھ سکھو کے یوگدان کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے ہماچل میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اسی کا پرینام تھا کہ جب فیصلہ ہونا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو گھٹ وہاں پہ بڑے کلیرلی تھے ایک جو پرتبہ سنگھ کا گھٹ تھا جو ویر بھدر جی کی پتنی ہے اور دوسرا سکھو کا جو تھا وہ گھٹ تھا اور ایسے میں منہ کے جو کندے نیتر تو ہے انہوں نے منہ کر جو سکھو ہے ان کو مکہ منتری بنوایا تھا یہ بھی مانا جاتا تھا کہ وہ اچھا کام کریں گے لیکن سکھو انہوں کو کہوں ان کے کام کرنے کا طریقہ جو ہے تھوڑا سا اگریسیو ہے اور وہ کئی بار اپنی باتوں پر اڑ جاتے ہیں شاید یہی کارن رہا تھا کہ بہت سارے جو ویدھائک تھے وہ ناراض ہو گئے تھے ان کو لگتا تھا کہ ان کا ڈیو جو ہے ان کو نہیں مل رہا ہے جس تہاں سے جیت کے آئے ہیں وہ شاید جیسے راجم رانہ جو ہیں جس تہاں کی انہوں نے جیت حاصل کی تھی وہ بڑی جیت تھی اور ان کو ڈیو نہیں مل رہا تھا سائیڈ لائن پارٹی میں کیا جا رہا ہے یہ کارن تھا کہ ایک ناراضگی جو ہے سکھندر سکھو کے خلاف وہاں پہ تھی بلکل اس ویچ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہمارچہ پردیش میں کانگریس کے باغی ویدھائک جو ہیں جو ایم ایل ایز ہیں ان پر ویدھان سبا کی سپیکر بڑا ایکشن لے سکتے ہیں بڑی خبر صبح گیارہ بجے سپیکر کلدیپ سنگھ پتھانیا ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کل گورنر سے بھی ملاقات کرنے گئے تھے کلدیپ سنگھ پتھانیا اور اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ جو باغی ویدائک ہیں چھے ان کی سنکھیا ہے کانگریس کے جو باغی ویدائک ہیں پچکولا میں ہیں وہیں سے شملہ آئے تھے سدن میں پہنچے اور اس کے بعد واپس کل دیر شام وہ پچکولا پہنچ گئے اور لگا آتار بی جے پی نیتاؤں کے سمپرک میں ہے لیکن اب جو جانکاری مل رہے ان پر کڑا ایکشن ہو سکتا ہے سپیکر ایکشن لے سکتے ہیں صبح گیارہ بجے پریس کانفرنس کریں گے اس بیچ ہیمارچل میں سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے سبھی کانگریس ایم ایل ایس کو بیٹھر کے لیے بلایا ہے ساتھی ساتھ کانگریس ہیمارچل میں سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہے سبھی ویدھائکوں کو بلائیا ہے سکھ اندر سنگھ سکھو نے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آرون جڑے ہوئے لگاتار شملا سے آرون تو دو خبریں ایک تو کلدیب سنگھ پٹھانیا جو کی سپیکر ہیں وہ کڑا ایکشن لے سکتے ہیں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں گیارہ بجے اور دوسری طرف بیٹھک بلائیے سی ایم سکھو نے دیکھیں سی ایم سکھو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب کم سے کم ویدھائکوں کو سب کو ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑے گا آپ مکہ منتری اس کا مطلب اکیلے نہیں چلیں گے پارٹی جیتانے میں سب کا یوگدان ہوتا ہے اور اگر سرکار بننے پر سب کو سممان نہیں ملے گا تو بڑی مشکل ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں تو سکھو کو بہترین ڈھنگ سے سمجھا دیا گیا ہے نیتریتو کی طرف سے کہ آپ کو اب سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا جو اپ جرورس تھے انہوں نے بھی یہ پایا دوسری بات ہے کہ جو ویدان سب آدھیکش ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کانگرس کی طرف سے کہ یہ سائیوگ نہیں کر رہے ہیں چھو ویدائک واپس آنے کو تیار نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آیوگ ٹھائرانے سمبندی کوئی فیصلہ لے لیا جائے بلکل ایک سوال میں بہت سنشیب میں اتر جانا چاہوں گا راہول آپ سے کہ یہ سکھو کا جو کانفیڈنس کل نظر آ رہا تھا کیا کسی طرح کی دھمکیوں ان کی طرف سے بھی دی گئی ہوگی آپ کو ایسا لگتا ہے بلکل صاف ہے نہیں تو دیکھیں وہاں جو پرویکشک گئے تھے وہ بقاعدہ اسی وقت جو ہے سی ایم کو چینج کر دیتے دیکھیں سکھو جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں ان کے ساتھ بھی ویدائک ہیں اور جہاں تک میری جانکاری ہے انہوں نے یہ صاف کہہ دیا تھا کہ اگر سرکار گرانی ہے تو گرانی لیتے ہیں اس کے بعد جو ویدائک اپنی جیت سرکار گرانی ہے